اسلام علیکم ویلکم ٹو سارا پاکستان ہماری آج کی ویڈیو تعلیمی مقاصد کے لیے ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں گے آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فلو ڈائیگرام آف این انرجی کنورٹر فلو ڈائیگرام جو ہیں یہ ڈائیگرامز ہوتی ہیں جس سے ہمیں دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کیسے کام کرتی ہے تو ایک انرجی کنورٹر کیسے کام کرتا ہے یہ ان ڈائیگرامز میں بتایا گیا ہے اور جب بھی کوئی کنورٹر ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی پرپس کے لیے تو جتنی انرجی وہ لیتا ہے اس کو کچھ انٹیک دینی پڑتی ہے جتنی انرجی ہم اسے دیتے ہیں اس انرجی میں سے اس کا وہ دو حصے کر لیتا ہے ایک حصہ جو ہے وہ اس کو یوزفل ورک میں کنورٹ کر دیتا ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ ہیٹ انرجی کی صورت میں زائع ہو جاتا ہے خارج ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹیلی ویجن سیٹ ہے آپ کی جہاں جہاں موٹر چل رہی ہے کسی بھی طرح کی کوئی کام ہو رہا ہے آپ اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں اس سے وہ جتنا وہ چارج لیتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو واپس نہیں کرتا اس میں سے کچھ بیٹری چلاتا ہے اور باقی جو ہے وہ ہیٹ کی صورت میں آپ پتہلی پر اگر جب کام کر رہے ہوں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ موبائل گرم ہو جاتا ہے کمپیٹر گرم ہو جاتے ہیں پانی کی موٹر ہے وہ گرم ہو جاتی ہے آپ کا جوسر بلینڈر ہے جب آپ اس استعمال کرتے ہیں فائیو منٹس تو وہ بھی گرم ہو جاتا ہے تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جو انرجی انٹیک کرتی ہیں اس میں سے کچھ پارٹ اس کا یوزفل ورک میں کنورٹ کرتی ہیں اور کچھ پارٹ اس کا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے جو ضائع ہوتا ہے وہ ہیٹ انرجی کی صورت میں ضائع ہوتا ہے سانڈ انرجی کی صورت میں ضائع ہوتا ہے آپ مشینوں کی آواز آتی ہے وہ آواز جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی بیسیکلی انرجی ہے سانڈ ایک طرح کی انرجی ہے اگر آپ کا پنکھا چل رہا ہے تو آپ کو اس کی بھی آواز آ رہی ہے تو یہ انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو انرجی ملتی ہے تو اس کو ہم پھر آگے کنورٹ جب کرتے ہیں تو کتنا حصہ اس کا یہ ہر مشین کا اپنا ہوتا ہے کوئی فکس نہیں ہے کہ کتنے اگر ہنڈڈ پرسنٹ لے گی تو اس میں سے ایٹی پرسنٹ ورک میں کنورٹ کرے گی اور ٹوئنٹی پرسنٹ ضائع کرے گی یہ ہر مشین کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے کوئی فیفٹی پرسنٹ ضائع کرتی ہیں کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ ضائع کرتی ہیں لیکن ساری کی ساری مشینیں ہنڈڈ پرسنٹ جتنی وہ لیتی ہیں اتنی جو ہے وہ آگے کنورٹ نہیں کرتی تو اس فلو چارٹ کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس میں یہی بتایا ہوا ہے اگر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوگا کہ لائٹ انرجی ملی ہے اس کو اور جو الیکٹرکل انرجی ملی اس کو لائٹ اور ہیٹ میں اس نے کنورٹ کر دیا ہیٹ بھی دیکھیں کہ وہ روشنی بھی دیتا ہے اور ہیٹ بھی دیتا ہے فلو چارٹ ایک طریقہ کار ہے ڈسکرائب کرنے کا ایکسٹ یو ہے وہ ایفیشنسی 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 مانیکنے والین اور اس کو بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم کچھ تنوں کے بعد کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے اور ہماری انرجی کی انٹیک نہیں ہوگی تو ہم آؤٹپٹ نہیں دے سکتے کام نہیں کر سکتے اور ہم شکتے ہیں نے کچھ تعلیم چاہیے지를 إٹھونے کے لیے مج�� کی کشف سے付cos تو کام Elliottیا کچھت کرنے کے لیے ایسیے фی cr medicinal کے لیے اگر ایک پہلے ملکمت اللہ کی دھول ہو دوسro موسیقا جو بھی مشین ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کا کچھ انپوٹ ہوتا ہے انپوٹ انرجی اس کو ملتی ہے ڈرل مشین ہے تو اس کو ہم بجلی کا کرنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کو الیکٹرک سپلائی دیتے ہیں تو یہ الیکٹرکل انرجی کو کنزیوم کرتی ہے اور اس کے بعد جہاں ہم نے سراخ کرنا ہوتا ہے یا جو بھی اس سے کام لینا ہے وہ ہم اس سے کام کر لیتے ہیں اور کام لینے کے دوران وہ ہمارا کام کر دیتی ہے لیکن وہ ہیٹ کی صورت میں اور ساؤنڈ کی صورت میں انرجی کو ریلیز بھی کرتی ہے جو ضائع ہوتی ہے انرجی ٹھیک ہے تو جتنی بھی مشینیں ہیں ان کی ایفیشنسی کہتے ہیں کہ ایفیشنسی کے مطلب ہے کہ ریشو ہے کہ کتنی انرجی لے رہی ہیں اور کتنا کام کر رہی ہیں دنیا کی ساری جو مشین ہیں ان کی ایفیشنسی بلو ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ ایسی ایفیشنسی کو ہم کہیں گے تو ہم بات یہ کہا رہے تھے کہ جتنی بھی مشین ہیں ان کی ایفیشنسی ہنڈر پرسنٹ سے کم ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک مشین کو ہنڈر انپوٹ دیتے ہیں تو اس کی آوٹپٹ ہنڈر نہیں آئے گی بلکہ وہ ایٹی آئے گی سیونٹی آئے گی نائنٹی آئے گی ہنڈر سے کم آئے گی ٹھیک ہے تو جتنی اچھی اس کی پرسنٹیج ہوگی اتنی ہی اچھی اس کی ایفیشنسی ہوگی ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ کتنی انرجی ہم اس کو دے رہے ہیں اور وہ ہمیں کیا دے رہی ہے انپوٹ کتنا ہے اور آؤٹپٹ کتنا ہے انپوٹ اور آؤٹپٹ کے درمیان جو ریشو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایفیشنسی نیچے اس کا فامولا دیا ہوا ہے کہ ایفیشنسی ایکول ٹو ریکوائیڈ فارم آف آؤٹپٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل انپوٹ انرجی اور پرسنٹیج ایفیشنسی کیا ہے کہ ریکوائیڈ فارم آف آؤٹپٹ ٹوٹل انپوٹ ملٹی پلائی ہنڈرڈ جو اوٹپٹ ہے اور انپوٹ ہے اوٹپٹ کو اوپر رکھیں گے انپوٹ کو نیچے رکھیں گے دیوائیڈ کریں گے اور ملٹیپلائی ہندڈ سے کر دیں گے تو اس کی پرسنٹیج نکل آئے گی کہ یہ کتنے پرسنٹ کام کر رہی ہے اور کتنے پرسنٹ زائع کر رہی ہے یا سر فرمات شنگ آنڈیزید جا شنگ آنڈیزید نگل آنڈیزید ایک طورب اینڈیزید ایسی شنگ اینڈیزید ایسی هتنگ ایسی سوچی سے 100% پیلوہ عشورت جا نکل آنڈیزید ایسیڈیزید جا جا لیچیک دیوارد ایک ترکیل آئی چاہترین ایسیڈیزید ایسیڈیزید جا کچھ سوچی پرسنٹ Energy losses ہے and lose is not losses Okay لازم آپ کو یہ بہتا ہے جو ہے سسٹم مشین کوئی بھی ہے جتنا اس کو ہم انپورت دیتے ہیں اتنی وہ آؤپوٹ اس کی نہیں ہوتی آؤپوٹ ہمیشہ کم ہوتی ہے تو جن کی ہنڈر پرسنٹ جن کی آؤپوٹ ہو ایسی مشینوں کو آئیڈیل مشین کہتے ہیں آئیڈیل مشین وہ ہوتی ہے کہ جس کو جس کو انپوٹ جتنا دیں اتنا ہی وہ آؤپوٹ دے ایسی مشین کو ہم آئیڈیل مشین کہتے ہیں ایسی آئیڈیل مشین جو ہوتی ہے وہ دنیا میں اگزیسٹ نہیں کرتی وہ ابھی تک بن نہیں پائی جتنی بھی مشینے آپ یوز کریں گے آپ دیکھیں گے دنیا میں بن چکی ہیں وہ آئیڈیل مشینے نہیں ہیں کیونکہ ان کی جو انپوٹ ہے وہ زیادہ ہے اور ان کی آؤٹپٹ جو ہے وہ کم ہے نیکس جو ہے وہ ایک اگزامپل دی ہوئی ہے سلوشن میں اس کی جو ورک ڈن ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ سوری ٹویل جول ہے اور انرجی یوز بائی سائیکلسٹ ہے ہنڈر جول ہے تو اس کی ایفیشنسی ٹویل جول اور ہنڈر جول ہوگی اور اس کو ہم سمپلی فائی کریں گے جب تو یہ ٹویل پرسنٹ آنسر آئے گا یعنی جو وہ کھانا کھا کے سائیکلنگ کر کے کہیں جا رہا ہے تو جو وہ کام کر رہا ہے اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ ٹویل پرسنٹ ہے یعنی باقی ایٹی ایٹ پرسنٹ جو انرجی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے وہ کدھر جاتی ہے اس کو کسینہ بھی آ رہا ہے اس کو سانس بھی چڑ رہا ہے اس کا بارڈی ٹیمپریچر بھی آئی ہو رہا ہے اس کو بوسا بھی آ رہا ہے تو یہ ساری انرجی جو ہے اس کی ادھر ضائع ہو جاتی ہے نیکس ٹاپک ہے جی پاور ساری پراہ ہے two percent have done equal work one took an hour to complete it and the other completed it in five hours no doubt both of them have done equal work but they differ in the rate at which work is done one has done it faster than the other ایک باندہ ایک گھنٹے میں کام کرتا ہے اور دوسرا باندہ وہی کام پانچ گھنٹوں میں کرتا ہے تو کام کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ بیسکلی پاور ہے ہم کہتے ہیں اس میں پاور زیادہ ہے کیونکہ یہ جلدی کام کر لیتا ہے پاوریز ڈیفائنڈ ایز ریٹ آف ڈوئنگ ورک کام کرنے کی رفتار ریٹ آف ڈوئنگ ورک کس سپیڈ پہ کام ہوتا ہے یہ پاور ماتھیمیٹیکلی جو ہے وہ پاور کو پی سے لکھتے ہیں یہ ہوتی ہے اور ماتھ بات کرنے کی ورک کام کرنے کی therefore par is also scalar quantity unit of par is watt it is defined as the par of the par of a body is one watt if it does work at the rate of one jool per second یعنی اگر کوئی بارڈی ایک سیکنڈ میں ایک جول کام کرتا ہے تو اس کی par جو ہے وہ ون وارٹ ہوگی تو وارٹ سے بڑے unit جو ہیں وہ کلو وارٹ ہے اور میگا وارٹ ہے اور پھر ہارس پاور یہ نیچے دیا ہوا ہے کہ کلو وارٹ ایک ہزار وارٹ کے ایکل ہوتا ہے ایک میگا وارٹ جو ہے وہ سوری دس لاکھ وارٹ کے ایکل ہوتا ہے اور اس کے بعد واہ ہارس پاور جو ہے وہ سیون فارٹ سے سکھ واٹ کے ایکل ہوتا ہے یہ نیچے اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے اور اگزامپل میں ای مین ای موون ٹیکس 800 سیکنڈ ان لفتنگ ای لوڈ ااف 200 نیوٹرن تھوہ آئیت اف تین میٹر وائل این ای ای آر ای ای م ون ٹیکس 10 سیکنڈ ایک بندہ جو ہے وہ اتنا کام کرتا ہے اور اتنا ٹائم لیتا ہے اور دوسرا بندہ بھی اتنی کام کرتا ہے اس کا ٹائم فرق ہے تو ان دونوں کی پار جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی تو یہ بہت آسان ہے ورک دان فورس انٹو ڈسٹنس ہوتا ہے اور پاور کا فارمولا ہے ورک آور ٹائم تو آپ کے پاس ورک بھی ہے ٹائم بھی ہے تو آپ اس کی نکال لیں گے پار اسی طرح سے دوسرا بندہ جو ہے اس کا ورک اور اس کا ٹائم کیلکولیٹ کر کے اس کی پار بھی آپ کیلکولیٹ کریں گے ایک کی آئی گی دو سو وارٹ اور پہلے کی کتنی تھی پہلے کی تھی پچیس وارٹ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں تک مجھائیے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیار رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ